پہلے کریں گے بڑی خبر کی بات بڑی خبر ان دور سے جہاں پر مکہ منتری شیوراد سنگھ چوہان اچانک سے پہنچے ہیں اور سنگھ کے ارچنا کاریالے میں ان کی میٹنگ ہوئی ہے رسس کے پور سر کاریوا سرش بھائیہ جی جوشی سے ان کی چورچہ ہوئی ہے بھائیہ جی جوشی سے بند کمرے میں چورچہ کرنے کے لیے مکہ منتری پہنچے آگر مالوہ گئے ہوئے تھے آگر مالوہ سے ان دور پہنچے تھے مکہ منتری شیوراد سنگھ چوہان اور اکیلے ہی سنگھ کے مالوہ پرانت کے کاریالے پہنچے تھے پرانت پرچارک بری رام پٹیل بھی کاریالے میں موجود تھے یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں اور ارون ٹریویدی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں ارون یہ بند کمرے میں پورو سر کاریواہ بھائیہ جی جوشی سے سی ایم کی ملاقات اچانک سے ملاقات کیا بتاتی ہے دیکھیں اس ملاقات کے کئی سیاسی مائنیں نکالے جا رہے ہیں حالانکہ جب سی ایم سیوراہ سنگھ چوہان ارسنا کاریالے سے نکلے تو انہوں نے ہاتھ جوڑتی ہوئے کہا کہ آج بائیٹ نہیں دوں گا اور اس ملاقات کا کوئی راجنیتک مائنیں نہ نکالا جائے یہ انہوں نے اتنی بات کہی اور اس کا بولے راجنیتی سے اس ملاقات کا راجنیتی سے کوئی سمبند نہیں ہے انہوں نے کوئی بائیٹ نہیں دی لیکن وہ آدھے گھنٹے تک بھائیہ جی جوشی سے بند کمرے میں ملے اور ان سے چرچا کی تو اس جو راجنیتک گلیاروں میں چرچا ہے پھر گرم ہوئے کہ آخر سی ایم سیوراہ سنگھ کا اندور آنے کا کوئی کاریکم نہیں تھا سب سے پہلے وہ آگر مالبہ پہنچے تھے وہاں بکاس کاریاں کا بھومی پوجن کیا اس کے بعد جو منصور میں انہوں نے روڈ سو کیا اس کے بعد حالا کہ انہوں نے اندور ایئرپورٹ آ کر سیدھے بھوپال جانا تھا لیکن اندور ایئرپورٹ سے پہلے جو ان کی نیتا آگوانی کننے گیتے جلسان ساتن منتری میر پوسمیت بھارگاہ بیدائیگ رمیس میدولا مالینی گورتم اب کئی بڑے نیتا ہوا بچے تھے ان سے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ایئرپورٹ پر ہی دو کیے میں ارچنا کاریالے ہو کر آتا ہوں اور وہ اکیلے ہی ارچنا کاریالے پہنچے جہاں ان کی سنگھت نیتا سے ملاقات ہوئی اور اس کے بعد آرے گھنٹے بعد وہاں سے ان کا کافلہ روانہ ہوا تو یہ سی ایم کا کوئی پور نظارت کاریقم نہیں تھا یہ ایک ٹرانجٹ ویجٹ یہ سی ایم کی تھی جو اچانک سے وہ سنگھ کاریالے پہنچے اور وہاں پر انہوں نے بھائیہ جی جو اسی ہے ان سے ملاقات کی اور اچانک سے یہ ملاقات ہوئی اچانک سے آئے اور سیدھے اکیلے گئے اور کوئی ساتھیوں کو بھی نہیں لے گئے ان کو کہا کہ آپ رکھیے اور پھر بھی مکہ منتری یہ کہہ رہے ہیں کہ بائٹ نہیں دوں گا اس کے راجنیتک معنی نہ نکالے جائیں اب پھر معنی کیا نکالے جائیں بتایا بھی نہیں مکہ منتری نے بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری کے لیے بڑھتے ہیں آگے بھوپال سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں ڈاکٹر سر اسفتی سوسائیڈ کیس میں بڑا ایکشن ہوا ہے جی ایم سی گادھی وینڈیکل کالج کے گائنی بیبھاگ کی ایچو جی کو ہٹا دیا گیا ہے عرونا کمار کو ہٹاتے ہوئے اب بھارتی سنگھ کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کاروائی کی مانگ کو لے کر جوڈا یعنی کی جونئر ڈاکٹرز ہر تال پر ڈٹے ہوئے تھے اور اب بھی ڈٹے ہوئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس معاملے میں سخت کاروائی ابھی بھی نہیں ہوئی ہے اور سخت کاروائی کی مانگ کو لے کر اب بھی ہر تال پر جوڈا بنے ہوئے ہیں شیلی اندر چوہان ہمارے سامتہ تا زیادہ جانکاری کے ساتھ موجود ہیں شیلی اندر اس معاملے میں اور کیا آدھی کا جانکاری آپ کے پاس ابھی تک جونئر ڈاکٹر ہر تال پر آلے ہوئے ہیں وہ مانگ کر رہے ہیں اس آسن سے کہ اس کی مجھتیل جاچ ہو اس کے علاوہ انہوں نے ایک مانگ کی تھی کہ جو گائنک ڈیپارٹمنٹ کی ایچو ڈی ہیں ڈاکٹر عرونہ کمار انہیں ہٹائے جائے تو ساتن نے دو دن کی لگاتار ہر تال کے بعد آدھ شام کو عرونہ کمار کو ہٹا دیا ہے لیکن ابھی بھی جونئر ڈاکٹر پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں جونئر ڈاکٹر کی دو بڑی مانگیں کہ جو اس میں شامل جو جو سوسائیڈ نوٹ میں جو نام تھے ان سبھی کے خلاف ایکشن لی جائے اس کے علاوہ اس پورے معاملے کی مشکل جہاں چھو کیونکہ ڈاکٹر سرسطی کی سوسائیڈ کے ساتھ وہ اس سمجھ دروتی بھی تھی تو جونئر ڈاکٹر سے اس معاملے کو لگا بہدی آکرامہ کموڑ میں ہیں وہ لگاتان نہ OPD میں کام کر رہے ہیں نہ امرجنسی میں کام کر رہے ہیں تو ابھی معاملہ اسی طرح چل رہا ہے کہ ساسن سے وہ مانگ کرے جا رہے ہیں اور ساسن ابھی تک کوئی ایک فیصلہ نہیں لے پایا ہے کہ کس طرح سے جونئر ڈاکٹرز کو منایا جا سکے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی بھی وہ کل بھی کام پر نہیں لوٹیں گے اور یہ گتیروں تب تک بنا رہے سکتا ہے جب تک کی اس پورے معاملے میں آگے اور کڑی کروائی نہ ہو چکرسہ شکشہ منتری کیا کر رہے ہیں بلکل دیکھیں کہ چکرسہ شکشہ منتری وشوہ سارنگ بھی لگاتار سمپرک میں ہیں انہوں نے بھی جونئر ڈاکٹر سے اسن کے ادھیاک سے ان سے بھی لگتار بات کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے پرساسن سے بھی بات کی اور آج ان کے ہی ہسچیپ کے بعد ان کو ہٹایا گیا ہے لیکن ابھی بھی کاروائی نہ کافی ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ ابھی بھی جونئر ڈاکٹرز اڑے ہوئے ہیں کہ کاروائی کچھ بھی کیول ایک رسم ادائیگی کی گئی ہے تو چکرسہ شکشہ منتری اب لگاتا ہے پریاد میں ہیں کہ اس میں کوئی راستہ نکل جائے بہت شکریہ آپ کا اس جان کاری کے لیے کانکیر سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں پر ستر سے زیادہ لوگوں کی طبیعت بگڑ گئی ہے سنبھلپور میں ستر سے زیادہ لوگوں کی طبیعت بگڑی ہے بھانو پرطاپور وکاس کھنڈ کا یہ معاملہ ہے مندر میں شربت پیڑنے کے بعد طبیعت بگڑ گئی الٹی دست کے شکار ہوئے ہیں بخار سے پیڑ تھے ہیں موقع بے پرشاسن اور سواسوے بھا کی ٹیم پہنچ چکی ہے سبھی لوگوں کا علاج بھی شروع کر دیا گیا ہے ستر سے زیادہ لوگ بیمار پڑے اور بتایا اس کے پیچھے بجب بتائی گئی کہ شربت پیا تھا مندر میں اور اسی دوران ان کی طبیعت بگڑ گئی الٹی دست کی شکایت ہے ساتھی ساتھ بخار بھی ہے اور ہمارے سمدتہ ہمارے ساتھ اس وقت کانکیر سے جڑے گئے ہیں ان سے جانکاری لیتے ہیں کھیم نہ رہے ہیں کب کا یہ پورا معاملہ ہے ٹیم کب پہنچی سواس ویبھا کی کھیم نہ رہے ہیں جی پونید آپ کو میں بتا دوں کہ آج کانکیر کے گرام سنبھلپور میں ایک ستر لوگوں کے طبیعت بگڑنے کی خبر آئی ہے اور اُلٹی دست اور بخار جیسے بیماری کی خبر لگنے لگی جیسے جیسے لوگوں کی سنکھا بڑھنے لگی تو وہاں لوگوں میں دہست پھیل گیا اور جب بتایا گیا کہ سوموار سام کو جب مندیر میں سربت کا وزرن ہوا تھا اس کے بعد سے ایسی تکلیفیں لوگوں کو ہونے لگی تھی اس کے بعد سام کو جب یہ حرکت میں طبیعت بگڑنے کی جب خبر پھیلتی ہے تو پھر سواس ویبھا کی عملے کو بتایا جاتا ہے پھر سواس ویبھا کا عملہ وہاں پر جا کر لوگوں کے علاج میں لگے ہوئے ہیں اور ابھی ان کی ستیتی سمانے بتائی جا رہی ہے پھر بھی داکٹروں کی اور سواس ویبھا کی ٹیم وہاں پر لگی ہوئے ہیں اور علاج جاری ہے چلی بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لیے تو ڈاکٹرز کی ٹیم لگی ہوئی ہے علاج لگاتار کیا جا رہا ہے اور اس تھی تھی اب پہلے سے بہتر بتائی جا رہی ہے ان لوگوں کی برتے آگے دنی سے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں مدیہ پردیش اور چھتیزگڑھ ویدان سبھا سے چناب سے جڑی بڑی خبر کانگریس نے سکریننگ کمیٹی کا گچھن کر دیا ہے عجائے ماکن کو چھتیزگڑھ کا دیاکش بنایا گیا ہے کمیٹی میں سی ایم بھوپیش بکھیل ڈیپٹی سی ایم ڈی اے سنگ دیو پی سی سی ادھیاکش دیپک بیج پرباری کماری سیلجا سمیتی کے سدھ سے بنایا گئے ہیں اس کے علاوہ جیتیندر سنگھ کو مدی پردیش کا ادھیاکش بنایا گیا ہے عجائے کمار للو اور سفتگیری علاقہ کو اس کا سدھ سے بنایا گیا یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں مدی پردیش اور چھتیزگڑھ ویدان سبھا چناب سے جڑی بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کانگریس نے سکریننگ کمیٹی کا گٹن کر دیا ہے چھتیزگڑھ اور مدی پردیش دونوں کے لیے سکریننگ کمیٹی گٹھت کی گئی ہے اور اس میں عجائے ماکن کو چھتیزگڑھ کا ادھیاکش بناتے ہوئے سکریننگ کمیٹی کا ادھیاکش بناتے ہوئے سی ایم اور ڈیپٹی سی ایم کے ساتھ ہی پی سی سی ادھیاکش اور پرباری کماری سیل جا یہ سمیتھی کی صدسی بنایا گئے ہیں اس کے علاوہ مدی پردیش کی اگر بات کی جائے تو مدی پردیش میں جیتے اندر سنگھ کو مدی پردیش کا سکریننگ کمیٹی کا ادھیاکش بنایا گیا ہے عجائے کمار للو اور سبتگیری علاقہ کو اس کا صدسی بنایا گیا بڑی خبر اس وقت دلی سے چناؤ کے پہلے کانگریس کی تیاری سے جڑی یہ خبر ہے چناؤ کے پہلے بڑی خبر اس وقت دلی سے آپ کو بتا رہے ہیں مدی پردیش اور چھتیزگر ویدھان سبھات چناو سے جوڑی یہ بڑی خبر سکریننگ کمیٹی کا کچھن کر دیا گیا کانگریس کی طرف سے مدی پردیش چھتیزگر دونوں کے لیے چلیے بڑھتے آنگے رائیپور سے بڑی خبر بتا رہے ہیں سمیدہ کرمچاریوں کے انیشت کالین ہرتال استگت ہو گئی نیمتی کرن کی مانگ کو لے کر یہ ہرتال پر بنے ہوئے تھے تین جولائی سے ہی یہ ہرتال پر سمیدہ کرمچاری گئے ہوئے تھے لیکن اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جنتہ کے اہتوں کو دھیان میں رکھ کر انہوں نے اپنی ہرتال کو استگت کر دیا ہے اور کہہ رہے ہیں بھوپیش ہے تو بھروسہ ہے ہم اس آنگلہ کو استگت کر دے ہیں اور ہمارا یہ مانتا ہے کہ بھوپیش ہے تو بھروسہ ہے وہ ہوتا ہو سکتا ہے مانی مکھے منتری سے ہم بہت آشا لگائے بیٹھے ہیں وہ ہمارے یہ جلدی ممتی کرنی ہوتا ہے تو کہہ رہے ہیں کہ مانی مکھے منتری سے ہم بہت آشا لگائے بیٹھے ہیں بھوپیش ہے تو بھروسہ ہے رائیپور سے بڑی خبر اسی سی جوڑی بتا رہے ہیں سمیدہ کرمچاریوں نے ملاقات کر لی آج سی ام بھوپیش بگیل سے ملاقات ہوئی ہے اور ہرتال استگت ہونے کے بعد یہ ملاقات ہوئی ہے تو یہ بڑی خبر اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں ایسما سرکار نے لگا دیا تھا دو سکرمچاریوں پر کاروائی بھی کی کئی سمیدہ کرمچاریوں پر ایسما بھی سرکار نے لگایا تاکہ یہ ان کا جو انشت کالین ہرتال ہے اس کو سماپت کیا جا سکے ان کو کام پر لٹایا جا سکے لیکن تب نہیں مانے اس کے باوجود یہ ہرتال لگاتا چل رہی تھی تین تاریخ سے چل رہی تھی سرکار نے بیچ میں کاروائی کی سختی دکھائی لیکن اس کے باوجود ہرتالی نہیں مانے سمیدہ کرمچاری نہیں مانے نیمتی کرن کی مانگ کر رہے تھے اور آج انہوں نے پہلے ہرتال استگت کی اور کہا کہ ہم نے جنہت کو دیکھتے ہوئی یہ فیصلہ لیا ہے اور اس کے بعد مکہ مندری سے ملاقات بھی ان کی ہو گئی اور مونسون آ چکا ہے بارش چھتیزگڑ میں ایک بار ہو بھی چکی ہے اور کافی اچھی بارش ہوئی ہے اس کے بعد اب ہو کیا رہا ہے بھیلائی ایک بار پھر سے ڈینگو کی چپیٹ میں آ گیا ہے مچھر پر اپنے لگے ہیں اور ڈینگو کی چپیٹ میں بھیلائی پھر سے آ گیا ہے شہر میں پچھلے ایک مہینے میں ڈینگو کے دس مریض سامنے آ چکے ہیں اور دو کا اسپطال میں اب بھی لاج چل رہا ہے جبکہ انہی مریضیوں کو اسپطال سے چھٹی دے دی گئی ہے بھیلائی سیکٹر دو میں سب سے زیادہ چار ڈینگو کے مریض ملے ہیں ادھر مونسون کے موسم میں دھیرے دھیرے بڑھتی ڈینگو کی مریضوں کی سنگھیا کو دیکھتے ہوئے سواست ویبھاگ اب الٹ ہو رہا ہے پورے شہر میں فاغگنگ شروع کراتی گئی ہے دواؤں کا چھڑکاو کیا جا رہا ہے عام لوگوں کو بھی ساف سفائی رکھنے اور مچھروں کو نا پن اپنے دینے کے لیے جاگ رک کیا جا رہا ہے پہلے ہم لوگ ڈینگو کی مار جہل چکے ہیں اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہاں پہ بہت زیادہ ڈینگو کے مریض مل رہے تھے اس لئے ہم سترو سے ہی ایلرٹ رہتے ہیں جب بھی سیزن آ جاتا ہے تو ہماری ایڈوائزری پہلے ہی جاری کری گئی تھی اور جتنے بھی ہسپتال ہیں چاہے گورنمنٹ چاہے پرائیویٹ ہسپٹال ان کو بھی آگاہ کر دیا گیا تھا پرائیویٹ ڈاکٹرز کو بھی آگاہ کر دیا گیا تھا جو کولر ابھی گرمی کا سمیں نکل گیا ہے بارش کا سمیں ہے تو کولروں کو کم جکم بیات کو پورا کلین کر دیں پانی نہ لکھیں پانی جمع ہونے سے مچھڑا آتے ہیں تو وہ ڈینگو کا ایک روپ لیتا ہی ہے اور پرساسن سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جتنے بھی سڑکم کا جو بیک لائن ہے وہ گندگیاں بہت ہے جھاڑی ہے اور کئی نے کہیں جھاڑی اور گندگی کے رہنے کا ویسے بھی مچھڑت پان ہوتے ہیں تو ذمہداری کے والے سواسو بھاگ کے نہیں ہوتی ذمہداری آپ کے بھی ہوتی ہے آسپاس صفائی رکھیں گندہ پانی کہیں پر جمع نہ ہونے دیں کولر کی صاف صفائی کر کے کولر کو اپنے اس تھان پر رکھ دیں تاکہ ڈینگو پھیلنے سے پہلے ہی اسے رکا جا سکے اس کے ساتھ اس بولٹن میں تاہیں ہمسکار